موسیقی تو اس نے کہا ایک اور پلا اس نے دوسرا نہیں چوڑا تو گلاس آدھا ہوا تو بادشاہ نے کہا پہلے بھر گیا اب آدھا کہنا یہ لگ دیا بادشاہ دیمیت خراب ہو گئی ہے تو بادشاہ نے دلی دل میں کہا یا اللہ میری توبہ میں نے ٹیکس لگا تھا کہا بھئی ایک اور پلا اس نے پلایا تو پھر پورا بھر گیا تو انہوں نے کہا اب کیوں پورا بھر گیا کہا جی لگ دیا نہیں ٹھیک ہو گئی ہو گئی تو بادشاہوں کی یعنی اہل حکومت کی نیت کا اثر ہوتا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاہی ریا مدینہ کی فلاہی ریاست بنوں گا اللہ انشاءاللہ بنائے ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَمْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَا أَقُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جب کرنا اللہ نے ہے تو تاریخ جمیل کیا اور امران خان کیا نیت ہماری دیکھے گا ہمارا جذبہ دیکھے گا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تین بنیادیں ہیں ان تین بنیادوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ زیلی مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے فلاہی ریاست کا پہلا تصور جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ یا اللہ اس ریاست کو امن والا بنا دے اور امن والی ریاست اس طرح بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہے اور پولیس مضبوط ہو پولیس پر سیاسی لوگوں کا جب تک تسلط رہے گا نظام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا اور قانون آپ کے جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے بہت کم سالوں گزر جاتے ہیں ایک قیس کا فیصلہ ہوتے ہوئے اس میں کیا کرنا چاہیے یہ سارے فاضل جب سہوان یہ بہت بڑی ہماری اللہ کی نعمت ہیں ان کے ذمہ جو کامن ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ سلام آپ موسیقی 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 موسیقی